اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آئشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام تین دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لاکے مجھے دکھاتے رہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک بال خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے اور تمہیں سلام کہہ رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمایا اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نبالا انفرادی شانوں سے نبالا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی